کہتے ہیں کہ تیف سے لے کر مکہ تک ستر انبیاء علیہ مسلم کی قبریں ہیں جن کی وفات موک سے ہوئی تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہی رازق ہے رزق کا مالک ہے اللہ کے سفرد کیا کریں لیکن سب کے باوجود اگر مشکلات آتے ہیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبیہ بعد آما بعد محترم وزر سامین اکرام ہم بڑی دیر کا کہہ رہے ہیں اور ہم نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے اللہ کے انبیاء علیہ مسلم تمام انبیاء تمام نبی رسل تمام کی دعوت ایک ہے کہ اللہ کی عبادت کرو مشکل کے وقت اللہ کو پکارو اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ آج ہمارے دوست بریلوی صحبان جو ہے وہ اس بات کو ماننے پر وہ مجبور ہوئے کہ مشکل پیش آجائے اور اسی طرح رزق میں تنگی آجائے کسی طرح کی پرشانی آجائے آپ اللہ رب العالمین کو پکاریے مولانا ساکر برزا مستوی یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن کا فاق آجائے یعنی ایک دن ہمیں کھانے کو کوئی چیز نہ ملے تو ہم دوڑ کے بابوں کے طرف جاتے ہیں اور اللہ کا شریک ٹھرانے لگ جاتے ہیں تو ہمیں ایک دن کا فاق آجائے تھوڑا سا کاروبار نرب ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانے لگ جاتے ہیں کیوں کس وجہ آپ اپنے گھروں میں بھی بند کریں کسی بابے کے پاس نہ جائیں یہ بڑے گندے لوگ ہیں یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں بڑے گندے اور غلیز قسم کے لوگ ہیں ان کی نظروں میں خلازت بری ہوئی ہے اور جو ہے وہ لوگوں کے حجوم سے کبھی متاثر نہ ہوں کہ فلان وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں اگر کسی جھوٹ کے ساتھ کسی باطل کے ساتھ زیادہ لوگ بابستہ ہو جائیں تو اس بابستگی سے باطل حق نہیں ہو جاتا لوگ کہتے ہیں جو اتنے لوگ آ رہے ہیں کچھ ہے تو آ رہے ہیں تو جو بطخانے میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں کیا مطلب یہ یہ کوئی میار ہے تو جو حلاقہ جمع ہونا جو حلاقہ کہیں جانا یہ میار نہیں ہے میار جو اللہ رسول نے دیا ہے یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کا کوئی ولی زندہ ہے اسے دعا کروانا یہ مصطحب ہے یہ سنت ہے کسی نیک بندے سے دعا کروانا کہ میرے رسک میں کمی ہے آپ دعا فرما دیں تو یہ ٹھیک ہے ایک انسان اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو ان کی قبر پہ جا کے ان کا وسیلہ ڈالنا تو اس تیز کا کتاب وہ سنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہتے ہیں کہ تیف سے لے کر مکہ تک ستر انبیاء علیہ مسلم کی قبریں ہیں جن کی وفات بھوک سے ہوئی تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہی رازق ہے رزق کا مالک ہے اللہ کے سکرد کیا کریں لیکن ان سب کے باوجود اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں مشکلیں آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو آئی ہیں حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر تائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے وہی رزق میں اضافہ پیدا کرتا ہے وہی رزق میں ایک کمی پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا لی ساکر برزا مصطفی کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو گھر میں مسلح بچھا لیں بیٹوں کو کہیں بیٹیوں کو کہیں کہ نماز پڑھو اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگو جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آ گئے لگتے اللہ ناراض ہو گیا چلو مسلح بچھاؤ اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگ رہی ہوں بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہوں تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا تو جب کوئی مسئیبت بنے مسلح بچھا کے دعا مانگو نوافل پڑھو صدقہ کرو خیرات کرو منت مان لو روزوں کی منت مان لو نمازوں کی منت مان لو صدقہ کرنے کی منت مان لو اللہ رب العالمین انسان کو عزماتا ہے امتحان ڈالتا ہے اور اللہ رب العالمین انسان کو مشکلات سے نکالتا ہے یہی تو انبیاء کی دعوت تھی جب ہم یہ بات کریں تو ہم کو برا بلا ہمارے دوست کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات بیان کرنے کی اور اس پر عمل بیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان صاحب نے اللہ کی تحید بیان کی ہے اور اللہ رب العالمین کی تحید واضح بیان کی ہے جو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو شرک سے مفوض فرمائے آمین وما علینا اللہ البلان